فاروق صاحب ہمارے اس ایلائنز کے کنوینر ہیں اور وائس پریسیڈنٹ ہیں اس کے بعد قرارداد ہوگی آپ حضرات کے تائید ہوگی اور اس کے بعد میں ہمارا صدر جناب روی نائر صاحب انقلاب انقلاب بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ماتمہ گاندی کی بلا بابا صاحب امبڑ کر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم انقلاب ربی نائر جی اور اسٹیج پر بیٹھے تمامی رسپیکٹل بھائیوں اور سامنے بیٹھے بہنوں اور عزیز ساتھیوں گیارہ ڈسمبر دوزار انیس کو سی اے کو پاس کیا حکومت نے اور بہت کاغاز اٹھا اٹھا کر اور ہاتھ لہرہ لہرہ کر امیشہ کرنالا جی بتاتے رہے اور ایکس کو پاس کرا لے گئے وہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے طلاق کشو پر تری سیونٹی پر اور بابری پر چیزیں جس طریقے سے ہو رہی ہیں تو شاید ایسی آسانی سے وہ سب چیزوں کو روند کر نکل جائیں گے لیکن سی اے نے ان کے گھمنڈ کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ جن خواتین کو جن عورتوں کو ان کے دوسرے ساتھی یوگی جی اور امیشہ جی شمار کرنے تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو دن سے امیشہ جی کہتے ہیں کہ اگر شاہین باغ کی خواتین آتی ہیں تو بات کی جا سکتی ہے خواتین کی اس طاقت کو امیشہ کو ماننے کی مجبوری ہم دیکھ رہے ہیں وہ یوگی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں نے عورتوں کو آگے کر دیا ہے تو وہ یوگی بھی پورا آ کر ڈلی کے الیکشن میں شاہین باغ شاہین باغ کر کے چلے گئے لیکن بی جے پی کو کیا ملا وہ آپ کے ہمارے سامنے ہیں تو میں ان اشیوز پر ایک دو منٹ میں آنے سے پہلے اپنی بہنوں کو بہت ریسپیکٹ کے ساتھ ایک دو باتیں کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ پہلے تو میں وہ یوگی اور موڈی سے کہتا ہوں جو خواتین کا احترام شاید رونس سیکھا ہی نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ خواتین کی طاقت کو ریگنائز نہیں کر سکے تو اگر میں انہی کی بھاشا میں کہوں تو وہ درگا جی کو جانتے ہیں درگا دیوی کو کہ جب کوئی برامہ ویشنو اور محس جو ہے محسسور کا ود نہیں کر سکے تو اس وقت وہ پھر ناری شکتی تھی جس نے پھر وہ محسسور کا ود کیا تھا اس کو حلا کیا تھا آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو بات کہی گئی کہ آج جو میجر چیلنج کے طور پر جو طاقت سامنے آئی ہے وہ ہماری بیٹیوں کی ہماری بہنوں کی ہماری ماں کی طاقت سامنے آئی ہے اور ہم نہ صرف اس کو سلام کرتے ہیں بلکہ واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماں وہ حیثیت رکھتی ہے کہ جو اپنے بچے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے وہ خود کو بڑا کر دیتی ہے پورا فنا کر دیتی ہے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے اور آپ اگر ان کی نسلوں کو چیلنج کریں گے ان کی ناغری کتاب کو چیلنج کریں گے ان کی سیڈیز بی شیپ کو چیلنج کریں گے تو یہ مورچے یہ دھرنے یہ احتجاج یہ وقت ہی نہیں ہو سکتے یہ احتجاج اس وقت تک چلیں گے جب تک سی اے واپس نہیں ہوتا یہ احتجاج اس وقت تک چلیں گے جب تک ان پی آر یہ ویڈراؤ نہیں کرتے ہم سنسل کے مقالف نہیں ہیں سنسل پہلے بھی ہوتا رہا سنسل کے ساتھ ملا کر نقاب اوڑ کر ان پی آر مت کیجے موڈی جی سنسل کرنا ہے سنسل کیجے لیکن ان پی آر جوڑ کر سنسل کی آرم میں مت کیجے یہ جو ہجاب پہنتے ہیں نا تمہاری مزاج کے لوگ جو نقاب سے تو ڈرتے ہیں لیکن جینیو میں جاتے ہیں تو تمہاری یہ نسلیں جو بہت خود کو بہادر سمجھتی ہیں بی وی پی وغیرہ پھر یہ نقاب پہن کر پہنچتی ہے تو آپ ایسے نقاب مت اوڑیے ان پی آر کے نام پر ایسے نقاب مت اوڑیے وہ ہمارے لئے ایکسپٹیبل نہیں ہیں اس لئے کہ آپ اس کے آرم میں این ارسی چاہتے ہیں این ارسی آپ نے اگر کہا ہے کہ لاغوں نہیں کر رہے ہیں تو خانون کی زبادہ نے بولیے لاغوں نہیں کر رہے ہیں اس لئے میں یہ ایکسپٹیبل مہاراش گورنمنٹ سے بھی کرتا ہوں اور ہمارے بامبے کے بھائیوں سے کرتا ہوں کہ آوڑ جی بھی مختلف پروگرام میں آتے رہے ہیں وہ مختلف پروگرام میں سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کے آباری ہیں آج چورا صاحب بھی آنے والے تھے لیکن یہاں پر جو ہے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے زیادہ ہم ادھو جی سے اس بات کی اپکشہ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں ویننتی کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکلی لیگلی یہ اسٹینڈ لے کے ان پی آر ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا اور جس طریقے سے کیرالا اور بنگال کی گورنمنٹ نے اس ایکٹ سے کبھی رو جتاتے ہوئے آرٹیکل ون تھرٹی ون کے تحت سوٹ داخل کیا ہے ہم مہاراج گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان دھردوں کے ساتھ ساتھ اس حکومت سے ریکویسٹ کرے کہ وہ لیگلی اس کو ایکسٹیوٹ کرنے کے لیے اس کو موبیلائز کریں یہ چیز ہوتی ہے تو یہ زیادہ سولیڈ ہوگی ورنہ آخری ایک دو باتیں صرف ایک کہتے ہیں میں اپنی جگہ لے رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگرچہ کہ ٹارگٹ مسلمان ہیں لیکن اس کا نشانہ سارے اسی ایسٹی او بی سی ہے اس لئے ہمارے اور ساتھیوں نے بات کی بھی ہم ان سے بھی یہ وینانتی کرتے ہیں کہ یہ جو موبیلائزشن ہے بڑے پیمانے پر اور کمیونٹیز کا ہونا چاہیے سب کمیونٹیز مل کر کاغذ نہیں دکھائیں گے تو اس میں طاقت آئے گی ایک کمیونٹیز آپ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ کچھ چیزوں کی طرف پوش کرتے ہیں تو یہ ریکویسٹ بھی ہے اور کمیونٹیز ہم بھی کوشش کر رہے ہیں سب کوشش کریں کہ آئے اس لئے کہ ہر ویکر سیکشن اس کا شکار ہوگا یہ ریکویسٹ کے بعد آخری ریکویسٹ کرتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں کہ لڑائی ہم کو آخر تک لڑنی ہوگی اس لئے کہ ناغرکتہ جانے کا مطلب یہ ہے نہ آپ کی کوئی پروپرٹی ہے نہ ویزا ہے نہ حج ہے نہ عمرہ ہے بلکہ کوئی کسی کو قتل کر دے کسی کو ریپ کر دے اس کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے ہم ایسا کوئی ادھیکار نہیں کھو سکتے اور ہم ان کے ہمارا حق ہے اور یہ پابن ہے کہ ہمارا ایسا کوئی ادھیکار نہ چھینے ان کو ادھیکار اپنے یہ ایکش واپس لینا ہوگا اور نہ ان کو ہی کدنی گدنی میں رہنے کا کوئی استخدہ نہیں ہوگا دوستو آج کے اس حجم ہمارے چینل ایسیا ایکسپریس کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اور ہاں دوسرے کو بھی شیئر کریں